اس پر آپ نے جیب و غریب موقف اپنا لی ہے کہ دونوں طرف کشتیوں کے سوار ہو گئے آپ اوپر بھی مان رہے ہیں یعنی عرش پر بھی مان رہے ہیں اور ہر جگہ بھی مان رہے ہیں نساروں کا یہ اقید ہے نساروں کا تو نہیں ہے کیا ہے آمن ابن علی صاحب نے لکھا اللہ اپنے عرش پر مستوی ہوا الرحمن علی الارش جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے تو میرا یہ اقید ہے رحمان اپنے عرش پر ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے ٹھیک ہے تو اہل عدیسوں سے جب ہم پوچھتے ہیں اور ہر جگہ بھی مانتے ہیں آپ ہاں جی ہر جگہ مانتے ہیں جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے تو اس کو تمہیں خالے اہل عدیس کفر نہیں کہتے ہیں نہیں کوئی کفر نہیں کہتے ہیں ان کا وہ حلولیہ کے عقیدے کو کفر کہتے ہیں ہم حلول تو کہیں نہیں رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں جی اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ تمہاری سواری کی گردن سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے تم کسی غائب اور بہرے کو نہیں سنا رہے ہو غائب اور بہرے کو نہیں سنا رہے ہو تو غائب کا اُلٹ کیا ہوتا ہے حاضر تو حاضر ہے وہ وہاں پہ تو تب ہی حضور نے کہا نا کہ غائب کو نہیں سنا رہے ہو ایسے کو موجود جو موجود ہے کیسے موجود ہے وہ قرآن میں آئے علیہ السلام کا مثلی شہی وہ وہ سمیع البصیر تو میرا یہ عقیدہ ہے کہ حنفی اور سلفی دونوں ایکسٹریم روئی ہیں آج کے دور میں ہم تفویز کرتے ہیں اللہ تعالی کو ہی نہیں آپ مجھے یہ کلیر کرتے ہیں یہ مسئلہ وہ ہے جس پہ آپ کی تکفیر ہوتی ہے میری کہاں سے تکفیر ہوتی ہے تکفیر تو تب ہوگی میرے بھائی تکفیر تو یہ دونوں ایک دوسرے ہی کرتے ہیں میں دونوں وہاں صحیح کہہ رہا ہوں آپ کے کفریہ قیدہ باقی کسی کو نہیں کہتے ہیں اس کو شاید آپ کا کفریہ قیدہ کہتے ہیں یہ دا کلیر کرنے ہیں کہ انفیوں کا موقف کیا ہے سلفیوں کا کیا ہے اور آپ کا کیا ہے کون مجھے کہتے ہیں میرا کفریہ قیدہ ہے یہ مطلب ہے مجھے بہت سے لگا ہے نا جیسے وہ ایک دو ویڈیوز دیکھئیے نا کون سلفی کہتے ہیں سلفی انفی تو میرا خالی اس مسئلے میں شاید ان تک آپ کی بات نہیں پہنچی اوہو کس موضوع پر سلفی کہتے ہیں نا تو میرے بھائی سلفی تو اس مسئلے کے اوپر پھر انفیوں کو بھی کافر گئے نا مجھے تو انہوں نے صرف کہے تو میرا تو تفرد دنا نہ ہوا استوال الارش کے مسئلے میں انفیوں کو بھی کافر گئے نا تو صرف میری تکفیر تو انہوں نے ہوئی اگر وہ کرتے ہیں نہیں سلفی موقف کیا ہے کہ اللہ آرش پر اہر دے گیا یہ سلفیوں سے ہی پوچھا جی ہمیں تو ان کا موقف یہ ابھی تک سمجھ نہیں آیا اور انفیوں کا کیا ہے وہ انفیوں کا بھی موقف کوئی سمجھ نہیں ہے ہم آپ کو اپنا موقف بتا دیتے ہیں جو کتاب والسنت سے ثابت ہے قرآن پاک میں استوال الارش کی آیات بھی ہیں امام مالک کا کول ہے اللہ کا عرش پر استوام معلوم ہے کتاب الاتقاد امام بی حقیقی کتاب میں انہوں نے نکل کیا ہے استوال الارش معلوم ہے کیفیت مجھول ہے یعنی یہ انون ہے سوال کرنا بیدت ہے یہ جو بال کی خال اتارے ہیں چاہے ہنفیوں اور سلفیوں میں ان کو دونوں کو غلط سمجھتا ہوں مدیم کرشی صاحب نے وہ بول ٹی وی والے پوگرام میں کہہ جی یہ ترجمہ ہی آپ نے غلط ہے چلے وہ صحیح ترجمہ انہوں نے کیا کیا ہے کر دیں وہ ان کا بھی یہ قید ہے ان کو ترجمہ چھوڑ دیں آمزہ بریلوی نے تو ترجمہ کر کے بتا دی ہے الرحمن علی الارش استواصورہ تاہا کی شروع کی آیات میں آتا ہے اس کا ترجمہ آمزہ بریلوی نے لکھا ہے رحمان اپنے عرش پر مستوی ہوا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے تو بس یہ میرا قید ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے بریلوی صاحب نے کہاں سے نکالی اللہ کی مثل کوئی شائع نہیں وہ ہر چیز سنتا ہے اور دیکھتا ہے سمیہ البصیر ہے اچھا ایک سوال یہ جی تو مجھے کونسی قدغن ہے جب میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ میرے ساتھ ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے ایل ایدیز ایک سٹیپ آگے کود پڑتے ہیں کہ جی وہ شان یہ ہے کہ وہ دیکھتا سنتا ہے خود نہیں ہے تو میں نے تو یہ نہیں کہا کہ خود ہے یا نہیں ہے میں تو اس چکر میں نہیں پڑا میں نے کہا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے اگر ان کا موقف صحیح ہوا تب بھی میں ون ون سیچویشن میں ہوں اگر انفیوں کا موقف صحیح ہوا تب بھی میں ون ون سیچویشن میں ہوں اچھا میری یہ کہلے دیز مدیز سے بات ہوئی وہ تو بلکہ کہنے لگے کہتے ہیں یہ جو آئیت ہے اس کے تو لوگ سمجھتے ہی نہیں کہ اللہ شہرک سے قریب ہے وہ کہتے ہیں اسے مراد یہ ہے کہ فرشتے اللہ کے شہرک سے قریب مجھے پتا ہے وہ کہتے ہیں فرشتے بندے قریب ہوتے ہیں اس کو کہے اس کی تو تعویل فرشتے کرتے ہو وہاں جو آتا ہے کہ تم تین نہیں ہوتے چوتھا تمہارے ساتھ اللہ ہوتا ہے اور پانچ نہیں ہوتے چھٹا اللہ اس کی بھی تعویل کر performs مجھے پتا یہ جلی تعویلات جو کرتے ہیں بار ان میں بھی ایک مجاہد بندہ پیدا ہو گیا ہے یہ جناب اہل عدیسوں کے لیے پھکی ہے اہل عدیس کے علماء چھپے چھپے اس بندے کی تقفیر کر رہے ہیں وہ کون ہے وہ جناب جماعت الدعویٰ کے مفتی آزم ہے سمجھ لیں ایک قسم کے مفسر آزم ہے عبدالسلام صاحب جنہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے انہوں نے استوالرش کے مسئلے میں سلفیوں کا نکال دیا ہے جنازہ جو سو کارڈ آج کل کے سلفی ہیں انہوں نے کہے کہ ہم رحمان کے علل عرش استوا کا بھی انکار نہیں کرتے اور میت کا بھی انکار نہیں کرتے اور دونوں کی قیفیت میں نہیں پڑتے اور اس کی وجہ سے جو کٹر قسم کے سلفی ہیں نا وہ نیجی میفلوں میں اس کو کافر کہہ رہے ہیں لیکن وہ چونکہ بڑی پرسنیلٹی ہے وہ کہہ نہیں ساکرے اور یہ اس وقت سب سے مشہور اعلیدیس کی تفسیر چل رہی ہے عبدالسلام صاحب کی جماعت دعویٰ کے اصلہ بھی ہے نا انہوں نے آتے ہیں نہیں یہ زبیر صاحب نے بھی ایک دفعہ میں نے پوچھا تھا انہوں نے کہا تھا یہ اس میں جادی رنگالی پہ لیکن تفسیر یہ موتبر ہے یہ زبیر زید صاحب نے مجھے کہا تھا سارے کہہ رہے موتبر ہے ان کو پتا نہیں کہ اس سوال الارش انہوں نے سلفیوں والا انہوں نے کو دیتا ہے اعلید کیدہ انہوں نے وہ یہ کیدہ کیا جو انجینئر صاحب کہہ کہ ہم اس سوال الارش بھی مانتے ہیں اور میت بھی مانتے ہیں جیسا کہ اس کی شانتی ہے